ہمارے دیش میں جو سب سے زیادہ ودیشی کمپنیاں اس طرح میں بیاپار کر رہی ہیں وہ امریکہ سے آئی ہوئی ہیں ان میں سے دو کمپنیاں ہیں ایک کا نام ہے پیپسی کولا اور دوسرے کا نام ہے کوکا کولا ان دونوں کمپنیوں کے بارے میں جب سے میں نے ابھیاز کرنا شروع کیا میں اتنا حیران ہوں کہ دونوں نے بھارت میں کچھ خاص پونجی نہیں لائیے اور اس سے کئی گناہ جائے یہاں سے وہ لوٹ کے لے جا رہے ہیں آپ دلیں گے پیپسی کولا نے بھارت میں بیاپار شروع کیا اور کوکا کولا نے بھارت میں بیاپار شروع کیا کل جمع دونوں نے لگوک دس کروڑ روپے کی پونجی لگائی ہے کل جمع اگر سکنی کی بھاشا میں ایک شبد میں استعمال کروں اس کو مارکر یا عرط کے وستانے عرطشاتر میں کہتے ہیں انیشیل پیڈ اپ کیپیٹل کوئی کمپنی جب بیاپار شروع کرتی ہے تو بیاپار کے شروعات میں جو وہ پیسہ اپنے دیش میں سے لاکر بھارت میں لگاتے ہیں اس کو کہتے ہیں انیشیل پیڈ اپ کیپیٹل شروعاتی پونجی وہ لگوک دس کروڑ کی ہے دونوں کی پیپسی اور کوکا کولا کی اور اب میں بتاتا ہوں کہ یہ لوٹ کتنا رہے ہیں اس دیش میں سے یہ دونوں کمپنیاں پانی کی بوتل بنا کے بیچتی ہیں آپ نے ان کا نام سنا ہے کوکا کولا پیپسی کولا تھمسک لنکا سٹرا میرینڈا آدھی آدھی یہ دو پانی کی بوتلیں ہیں انگریجی والے ان کو ساوڈرنگ کہتے ہیں کھلے اور ایکوہ فنہ ایک تو پانی ہے رنگین جس میں کچھ جہر ملا کے بیچتے ہیں جس کو وہ انگریجی میں ساوڈرنگ کہتے ہیں اور ایک پانی ہے سادہ سادہ جس کو وہ بیچتے ہیں اور اس کو کھلے اور ایکوہ فنہ کے نام سے بیچا جاتا ہے میں دونوں کا وشلیشن کروں گا یہ جو رنگین پانی ہے جس کو ساوڈرنگ کہا جاتا ہے جس میں لال رنگ ملایا جاتا ہے اور آپ کو دکھائی دیتا ہے چوکلیٹی کلر کا پیپسی کوکا کولا تھمسپ لنکا سٹرا وغیرہ وغیرہ یہ پانی کی بوتلیں بھارت میں یہ بناتے ہیں ان کے یہاں پر کچھ کانے لگے ہوئے پیپسی اور کوکا کولا کے چونسک کار کھانے ہیں پورے بھارت دیش میں ان کار کھانوں میں یہ بناتے ہیں پانی کی بوتلیں سوفڈرین کی میں ان کار کھانوں میں گھوما اور کئی کار کھانوں میں جا جا کے وہاں کے عدکاریوں سے بات کر کے کوشش کی کیونکہ یہ کمپنیاں اپنی ویب سائٹ پر نہیں دیتی ہیں ان کمپنیوں نے بھارت کے شیئر بزار میں بھی ریجسٹریشن نہیں کرائی ہوئا ہے ہمارا جو بومبے سٹاک ایکشینج ہے یا دلی کا سٹاک ایکشینج ہے وہاں ان کی ریجسٹری نہیں ہے وہاں پر ان کی ایمٹری نہیں ہے اب بومبے سٹاک ایکشینج میں یا دلی سٹاک ایکشینج میں جن کمپنیوں کا لسٹنگ نہیں ہوتا جن کی سوچی نہیں بنتی ہے ان کے آنکھنے ملنا ایک دم اسمبہ ہوتا پیپسی اور کوکا کولا دونوں پرائیمیٹ لیمٹیڈ کمپنی ہیں امریکہ کے دو دھرانوں کی کمپنیاں ہیں امریکہ میں سوامی جی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ کا کوئی بھی راشترپتی بنے یا تو وہ پیپسی پریزیڈنٹ ہوتا یا کوکا کولا پریزیڈنٹ ہوتا ہے ایک کمپنی نے ایک پارٹی کو پکڑا رکھا ہے دوسری نے دوسری کو پکڑا رکھا ہے اور امریکہ میں جب چناؤ ہوتا ہے نا تو کمپنیاں کھل کے پیسہ لگاتی ہیں چناؤ میں اور اس کو وہ انویسٹمنٹ کہتے ہیں اور راشترپتی جب ان کے چن کر آتے ہیں تو ان کے مادیم سے وہ اپنا کام کراتے ہیں میں نے امریکہ کے پچھلے قریب قریب پچاس سال کے راشترپتیوں کی سوچی تیار کی ہے تو چوبیس راشترپتی پیپسی پریزیڈنٹ ہوئے اور بارہ تیرے راشترپتی کوکا کولا پریزیڈنٹ ہے تو یہ چلتا ہے وہاں پھلے عام چلتا ہے کیونکہ ان کا قانون بیسا ہے تو امریکہ میں تو ایک کمپنی نے ایک پکڑ رکھی ہے پارٹی دوسری نے دوسری پکڑ رکھی ہے ایسی دو کمپنیاں ہیں یہ پیپسی اور کوکا کولا جو سیلے راشترپتی اور امریکہ کی سرکار کے سہیوز سے کسی بھی دیش میں گھستے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں بھارت میں بھی ایسا ہی ہوا ان دولوں کمپنیوں کا پرویش امریکہ کے راشترپتی نے کرایا ہمارے دیش میں ایک پردھان منطری ہوا کرتے تھے ان کے جمعنے میں ان دولوں کمپنیوں کو پرویش امریکہ کے راشترپتیوں کے کہنے پر کیا گیا اور دھنکی دی تھی امریکہ نے کہ اگر بھارت نے اپنا دروازہ نہیں کھولا پیپسی اور کوکا کولا کے لیے تو پھر بھارت کے خلاف ہم کیا کیا کر سکتے ہیں یہ بھارت کو اچھے سے معلوم ہے تو سرکار نے دھر کے مارے دروازہ کھول دیا یہ پیپسی اور کوکا کولا کی ایک قرآنی کہانی بتاتا ہوں آپ کو ہمارے بھارت میں ایک مرانجی دیشائی نام کے پردان منطری ہوئے تھے انیس سو ستہتر میں وہ بہت چڑھتے تھے ویلیشی کمپنیوں سے کیونکہ تھوڑے گاندیواری ریکھتی تھے اور خود سے چرکھا چلا کے سوٹ بنا کے جو کھاڈی بنتی تھی اسی کا کپڑا پہنتے تھے بادار سے کھریتی ہوئی کھاڈی کبھی نہیں سننی انہوں نے تو شری مرانجی نیسائی نے پردان منطری بنتے ہی سب سے پہلا جو کام کیا تھا بھئیے کہ کوکا کولا کمپنی کو بھارت سے بھگا دیا تھا اور لائسنس رد کر دیا تھا اس کمپنی کا شری مرانجی نیسائی کے منطرائی مندل میں ایک دیوگ منطری ہوا کرتے تھے ان کا نام تھا شری جورج فرلنڈیز جورج فرلنڈیز کے مادیم سے نوٹس دیا کوکا کولا کمپنی کو اور کہا کہ جلدی سے بوریا بستر بھاندھو اور دو نہیں تو ہم آپ کی ساری سمپتی کو جبت کریں گے اور اس کو راشتری سمپتی گوشت کر دیں گے پھر آپ کہتے رہنا ہم نے آپ کو بتایا نہیں چیتا ہونی نہیں تھی تو در کے ہمارے یہ کوکا کولا کمپنی بھاگ گئی تھی انیس سو سبتر میں اس کے بعد کیا ہو گیا پھر چکر اُلٹا ہو گیا انیس سو ناد اکیانوے کے آس پاس بھارت سرکار میں پھر گلا لیا امریکہ کے دباؤں میں آ کر وہ پھر سے بس گئی کوکا کولا آگئی پھر اس کے پیچھے پیچھے پیپسی کولا آگئی اب انہوں نے چونسٹ جگہ کار کھانے لگائے ہیں پانی کی بوتل بیچتے ہیں رنگین پانی ہے جس کو ساؤٹرنگ کہتے ہیں یہ پانی کی ایک ایک بوتل بنتی ہے ماتر سبتر پیسے جب میں ان کے کار کھانوں میں گھوما اور میں نے حساب نکالے تو پتہ چلا کہ ایک بوتل بنانے میں صرف سبتر پیسہ خرچ ہوتا ہے آپ حیران ہو جائیں گے یہ جان کر کہ سبتر پیسے میں پیپسی کولا کی کوکا کولا کی تین سو میلی لیٹر کی بوتل تیزار ہو جاتی ہے آپ بولیں گے اس بوتل کا خرچہ اس میں جوڑا ہوا ہے بوتل تو بار بار استعمال ہوتی ہے وہ جو کانچ کی بوتل ہے نا ہم پی کے دے دیتے ہیں پھر واپس استعمال ہوتی ہے پھر دے دیتے ہیں تو اس بوتل کو چھوڑ کر اس کا جو پانی اندر بھرا ہوا ہے وہ صرف سبتر پیسے کا ہے اب سبتر پیسے میں تین سو میلی لیٹر وہ ساورٹنگ تیار کرتے ہیں اور اس کو بازار میں بیچتے ہیں کم سے کم دس روپے میں بارہ روپے میں پندرہ روپے میں بیس روپے میں ہوائی جائج میں بیٹھ جاؤ تو چالیس روپے میں سائیو سٹار ہوتل میں چلے جاؤ تو ساٹھ روپے میں مانے دس روپے سے شروع ہوتی ہے ان کی گھنٹی اور ادھکتا ساٹھ ستر روپے تک وہ تین سو میلی لیٹر پانی بھکتا ہم اگر سب سے کم قیمت مان کے چلے کہ وہ دس روپے ہے تو آپ جیرا سوچنا شروع کرو کہ ستر پیسے کا پانی اگر ایک روپے چالیس پیسے میں بھک رہا ہے تو منافع سو پرتیشت ہو گیا ستر پیسے کا پانی دو روپے دس پیسے میں بھک رہا ہے تو منافع دو سو پرتیشت ہو گیا ستر پیسے کا پانی دو روپے اسی پیسے میں بھک رہا ہے تو منافع تین سو پرتیشت ہو گیا اور اسی حساب سے ستر پیسے کا پانی سات روپے میں بھک رہا ہے تو منافع ایک ہزار پرتیشت ہو گیا اور ستر پیسے کا پانی اگر دس روپے میں بھک رہا ہے تو منافع لگ بگ ڈیڑھ ہزار پرتیشت ہو گیا آپ بتاؤ مجھے دنیا میں ایسا کونسا بیاپار ہے جس میں ایک ہزار پانچ سو پرتیشت منافع ہوتا ہو ہم سونے چالی کا بھی دھندہ کرتے ہیں نا سنار ہو کے بیاپار کرتے ہیں اس میں بھی منافع دس بیس پچاس پرتیشت کے آس پاس ہوتا ہے لیکن یہ ساؤفرنگ کا بیاپار پانی میں رنگ گھول کے اور جہر گھول کر بیچنے والا بیاپار اس میں ڈیو ہزار پرتیشت کا منافع اگر لیٹر کے حساب سے اس کو کلکلیٹ کریں تو ستر پیسے کا پانی وہ دس میں بیچیں تین سو میلی لیٹر تو ایک لیٹر پانی ان کا ہو گیا تیس روپے کا 32 تیس روپے کا اب تیس روپے لیٹر ان کا پانی بک رہا ہے جس میں جہر ملے ہوئے ہیں اور بھارت کے گاؤں میں گائے کا دودھ دس روپے لیٹر بک رہا ہے جو امرد تلیر ہے تو گاؤں کا گائے کا دودھ دس روپے لیٹر ہے کولا کی بوتل کا پانی تیس روپے لیٹر ہمیں مل رہا ہے ڈیو ہزار پرتیشت کا منافع کما کر وہ اس بیاپار میں اتر گئے ہیں اب اس میں آگے بڑھیں تھوڑا تھا جب ان کار کھانوں میں نے گھوما تو ہر جگہ میں یہ پوچھتا تھا کہ ایک کار کھانے میں ایک دن میں کتنی بوتل یہاں سے بن کر بکنتی ہے کیونکہ میں نے بتایا نا ان کمپنیوں کے آنکڑے کسی بھی ویب سائٹ پر اوپ لفظ نہیں ان کمپنیوں کے بارے میں جانکاری بومبے سٹاک ایکشنج والوں کو نہیں ہے دنی سٹاک ایکشنج والوں کو نہیں ہے تو اس جانکاری کو اکٹھا کرنے میں بڑی محنت لگتی ہے تو گھوما جب ایک ایک کار کھانے سے بوتلوں کی سنکھیاں پتا کی تو معلوم ہوا کہ ایک سال میں یہ دونوں کمپنیاں سات سو کروڑ بوتل بنا کے بازار میں بیچ دیتی ایک بوتل وہ دس روپے کا بیچتے ہیں اگر کم سے کم ہم مانیں عدیت سے عدیت تو ساٹھ روپے کا ہے کم سے کم دس روپے کا ایک بوتل مانیں تو سات سو کروڑ بوتل بنا کے وہ بازار میں بیچ دیتے ہیں مطلب ہمارے دیش کے بازار سے ایک سال میں یہ دونوں کمپنیاں سات ہزار کروڑ روپے لوٹ لیتی اور یہ سات ہزار کروڑ روپائی کی لوٹ ہوتی ہے ایک ایسے پانی کو بیچ کر جس میں جہر ہی جہر ہے کچھ امروطلک ایک بھی چیز اس میں نہیں اب یہ تو پانی بک رہا ہے پیپسی اور کوکاکولا کے نام پر اس کے بارے میں بھارت کے کئی وششک بہگیانکوں نے شود کی ہے ریترچ کیا ہے اور بتایا کہ اس پانی میں ملاتے کیا کیا ہے پیپسی اور کوکاکولا والوں سے پوچھو کہ آپ پانی میں کیا ملاتے ہو جس سے یہ رنگین ہو جاتا ہے تو وہ نہیں بتاتے اس بات کہتے ہیں یہ فارمولا سیکریٹ ہے یہ بتایا نہیں جا سکتا لیکن آج کی دنیا میں کوئی چیز سیکریٹ نہیں ہوتی تو کئی بہگیانکوں نے جب ان سے پوچھا کہ بتاو تم کیا ملاتے ہو نہیں بتایا انہوں نے تو ان بہگیانکوں نے محنت کر کے پریورشالہ میں اس کا پریشن کر لیا اور پتا چلا کہ چودے قسم کے جہر ملاتے ہیں اس میں ان کے نام بتاتا آپ یاد کر لینا تاکہ سب کو بتانی میں سویدہ ہو سب سے خراب جہر جو اس میں ملائے جاتا ہے پیپسی اور کوکا کھولا میں اس کا نام ہے سوڈیوم مونو گلوٹا میٹ اس جہر کے بارے میں ساری دنیا کے بہگیانی کہتے ہیں یہ کینسر کرنے والا ہے پھر دوسرا جہر ملاتے ہیں اس کا نام ہے پوٹیشیم ساروے یہ بھی کینسر کرنے والا ہے پھر تیسرا جہر اس میں ہے برومی نیٹڈ ویزیٹیبل آئیل یہ بھی کینسر کرتا ہے پھر اس میں چوتھا ایک جہر ہے اس کا نام ہے میتھائیل بینزی بہت ہی خطرناک جہر ہے کسی بھی ویقتی کی کڈنی کو خراب کر سکتا ہے پھر اس میں پانچوں جہر ہے اس کا نام ہے میتھل بینزوئید یہ بہت ہی خطرناک جہر ہے کسی کو بھی کینسر کر سکتا ہے موتر نلی کا کینسر کر سکتا ہے لیور کا کینسر کر سکتا ہے سوڈیوم بینزوئید پھر اس میں سب سے خطرنا کے ایک جہر ملا ریکیانکوں نے جب پریشن کیا اس کا نام ہے انڈو سلفان جو کیوے مارنے کے لیے کھیس میں ڈالا جاتا جو جنتوں کو مارنے کے لیے کسان اسپری کرتے ہیں اپنی فصل پر وہ انڈو سلفان اس میں ہیں اور ایسے کرکر کے چودہ جہر اور پھر سب سے جہریلی گیس جس کو آپ کاربن نیوکسائیڈ کہتے ہیں جس کو شریر کے اندر کبھی بھی نہیں لے جانا چاہیے بھگوان نے یہ شریر ایسا بنایا کہ کاربن نیوکسائیڈ کو ہمیشہ ہم باہر نکالتے ہیں آکسیزن پرانوائیو کو اندر لیتے ہیں لیکن پیپسی اور کوکا کولا میں کاربن نیوکسائیڈ ہی ملی ہوتی ہے اور اس کو پیتے ہیں ہم اس پانی کے ساتھ جو بہت جہریلی گیس ہے اور اس میں ملاتے ہیں کچھ ایسے اس میں ایک ایسے دیکھ فوسفوری کے ایسے اور ایسے کرکے یہ پیپسی اور کوکا کولا تیار ہوتا ہے جب یہ تیار ہوتا ہے تو سارے دیش نے اس کا ویڈیاپن ہوتا ہے ٹیلی ویزن چینل پر کچھ کرکٹ کھلاری اس کا ویڈیاپن کرتے ہیں کچھ سینیما میں ناچ گانا کرنے والے جو ایکٹر ایکٹریسز ہیں وہ اس کا ویڈیاپن کرتے ہیں اور اس ویڈیاپن میں اس طرح سے دکھایا جاتا ہے کہ سب سے پمیتر پانی اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے پیپسی کوکا کولا کئی سینیما میں کام کرنے والے لیکن ویڈیاپن کرتے ہیں کیونکہ ویڈیاپن کرنے کا پیسہ ملتا ہے ایک ویڈیاپن آتا ہے آپ نے دیکھا تھنڈا مطلب کوکا کولا اس کو بولنے کے لیے آمیر خان کو سات کروڑ روپے ملتا ہے آمیر خان ایک فلم بناتا ہے سینیما کی تو ایک سال لگتا ہے اور اس فلم کو بنانے کا مہنتانہ چار کروڑ ملتا ہے لیکن تھنڈا مطلب ترسی کوکا بولنے کا ہی سات کروڑ مل جاتا ہے تو سلم سے اچھا دندہ تو یہ ہے ویڈیاپن کا تو یہ جو استفی ہے سینیما میں کام کرنے والے کرکٹ میں کھیلنے والے لوگ اس کا ویڈیاپن کرتے ہیں پیسے کے لالچ میں اور یہ پیسہ کمپنی کہاں سے دیتی ہے آپ کو ستر پیسے کا پانی جو دس روپے میں بیچا اس میں سے جو منافع کمایا اسی کا ایک حصہ وہ ان کو دے دیتے ہیں اس میں سے تھوڑا سرکار کو ٹیکس کے روپ میں دے دیتے ہیں اور بچا ہوا سارا نیٹ پروفٹ یہاں سے لوٹ کر امریکہ لے جاتے ہیں اب جو سب سے کمیل بات مجھے آپ سے کہنا ہے وہ یہ کہ زیادہ تر لوگوں کو یہ پوچھو کہ آپ پیسی کو کیوں پیتے ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھی کوالٹی ہے اب پوچھو یہ اچھی کوالٹی کیوں ہے تو کہتے ہیں یہ امریکہ کی کمپنی ہے تو کیا امریکہ کی سب کمپنیاں کوالٹی دیتی ہیں تو بھارت کے لوگوں کے دیمارٹ میں یہی غصہ ہوا ہے کہ امریکن پروڈکٹ مانے بیسٹ کوالٹی امریکن کمپنی مانے بیسٹ کوالٹی ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ امریکن پروڈکٹ دنیا میں برس کوالٹی بھی ہوتے ہیں سب سے خراب کوالٹی کے ہوتے ہیں اب پیسی کوکی ہی جانکری دیتا ہوں امریکہ کی ایک سنسطہ ہے اس کا نام ہے ایف بی اے فود انڈرگ ایڈمینسٹریشن اور ایتی ہی بھارت میں ایک سنسطہ ہے دونوں کے دستہ میں جو کہ آدھار پر میں بتاتا ہوں کہ امریکہ میں جو پیسی اور کوک بکتا ہے اور بھارت میں جو پیسی اور کوک بکتا ہے تو بھارت کا پیسی کوک امریکہ کے پیسی کوک کی تلنامے چالیس گناہ جازہ جہریلا چالیس گناہ اور ہمارے شریر کی جہر کو نکان لے کی ایک چھمتہ ہوتی ہے ہمارے شریر میں جہر کو نکان لے کی چھمتہ سے چار سو گناہ زیادہ جہریلا ہے پرسی اور کوک آ purl آپ دیکھو اس کی کوالیٹی کیا ہے اور بیجیانکوں کا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی پرسی اور کوٹا کھولہ پیے گا تو سب سے جلدی کینسر ہونے کی سنبھاؤنا سب سے جلدی ڈائیبیٹیز ہونے کی سنبھاؤنا سب سے جلدی اوکسیو پوروسیس ہونے کی سنبھاؤنا سب سے جلدی آسٹیو پینیاں ہونے کی سمبھاونا سب سے جلدی موٹاپا ہونے کی سمبھاونا سب سے جلدی دانت گلنے کی سمبھاونا ہٹیوں کے کمزور ہونے کی سمبھاونا ایسی اور تالیس بیماریاں سب سے جلدی ہو سکتی ہیں یہ ساری دنیا جو میگیاں نیکیتے ہیں پیپسی اور کوکاکولا سے تو اتنا خطرناک ساوڈری بھارت کے بزار میں بک رہا ہے اور اس کا ہزاروں کروڑ روپیاں یہاں سے لوٹ کر میں ایک جانکری اور دینا چاہتا ہوں کہ اس کی کوالیٹی کیا ہے تھوڑے دن پہلے سے آپ نے پرنپو جنی سوامی جی کے موہ سے سنا ہوگا بیجیاپن آتا ہے نا تھنڈا مطلب کوکا کھولا سوامی جی نے اس کی کاٹ کرنے کے لیے بہت اچھا بیجیاپن بنایا تھنڈا مطلب ٹوائلٹ کلینر یہ ٹوائلٹ کلینر کہا تو مدارک میں نہیں کہا میں آپ سبھی بھائی بہنوں کو یہ گمبیر بات کہنا چاہتا ہوں کہ پرنپو جنی سوامی جی نے یہ جو کہا تھنڈا مطلب ٹوائلٹ کلینر یہ مدارک میں نہیں کہا اور اپہاس میں بھی نہیں کہا یہ سکتیتہ ہے اور سچائی ہے آپ بولیں گے جی کیا سچائی ہے آپ کے گھر میں جو ٹوائلٹ کلینر آپ استعمال کرتے ہیں کوئی بھی جیسے سینائل ہے جیسے ہارپک ہے جس کو آپ اپنے گھر میں ٹوائلٹ ساف کرنے کے لیے سینڈا ساف کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ہاں تو جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں ٹوائلٹ کلینر کے روپے اپنے گھر میں اس میں ایک ایسڈ ہوتا ہے اور اس ایسڈ کی کچھ ماترہ ہوتی ہے ایسڈ کی ماترہ تیہ کرنے کے لیے ایک ہکاہی ہوتی ہے اس کو پی ایچ کہتے ہیں آپ میں سے تھوڑا بھی رہائن شاہتر کیمس کی پڑھی ہوگی تو پتہ ہوگا یہ پی ایچ کو سرال بھاشا میں میں سمجھاتا ہوں یہ تو پانی ہوتا ہے نو پانی پانی کا پی ایچ ساتھ ہوتا اور ساتھ پی ایچ کو ساری دنیا میں سامان میں مانا جاتا ہے نورمل مانا جاتا ہے اگر آپ پانی لیں گے شد اور اس میں پی ایچ میٹر ڈالیں گے پی ایچ میٹر ایک مشین ہوتی ہے جو کسی بھی ماترہ کو تو ایچ کی ماترہ کو بتانے کا کام کرتی ہے تو پانی میں پی ایچ میٹر ڈالیں گے تو اس کی ماترہ آتی ہے ساتھ معنی شد پانی ساتھ پی ایچ کا ہوتا ہے پھر اس پانی میں آپ ایچ ملا دو ہائیڈرو کلورک ایسید ملا دو سلفیرک ایسید ملا دو یا نائٹرک ایسید ملا دو کون بھی ایسید ملا دو تو ماترہ جو ہے نا چھے ہو جائے گی اور زیادہ ایسید ملا ہوگے ماترہ پانچ ہو جائے گی اور زیادہ ایسید ملا ہوگے ماترہ چار ہو جائے گی اور زیادہ ایسید ملا ہوگے اور بہت ایسید اگر ہو گیا تو ماترہ دو کے آس پاس آ جائے گی اور ایک کا مطلب تو پورا ایسید ہی ایسید ہے جب پیچی اور کوکاکولا کا ایسید جانچ کیا گیا تو پتا چلا کہ ایسید ہے وہ دو دشملہ چار ہے دو دشملہ چار مانے اتنا خراب ایسٹ جس کو آپ ٹوائلٹ پہ ڈالے تو جھکا دیکھ سفید ہو جائے کیونکہ ہمارے دیش کے یوہاں ودیار تھی سب سے زیادہ پیپسی کوک پیتے نشا ہے ان کو پیپسی اور کوکا کولا کا اور وہ نشا کرکٹ کے کھلاڑی اور سینیما میں کام کرنے والے ایکٹر ایکٹریسز کا پیدا کیا ہوا ہے تو یوہاں ودیار تھیوں کو نشا ہے وہ سب سے زیادہ پیتے ہیں اور پیپسی اور کوکا کولا کا ٹارگیٹ بھی وہی ہیں ہمارے دیش کے یوہاں دوارہ سب سے زیادہ پیپسی کوک پیا جائے یہی پیپسی اور کوکا کولا والے چاہتے ہیں دو کارن سے ایک تو ان کا مال خپت ہوگا وکری ہوگی منافع ملے گا اور دوسرا یہ جہر پی پی کر نوجوان اپنی نوجوان ہی ختم کر لیں گے سوڈیوم مونو گلوٹامیٹ آپ کے شرید میں جائے پوٹیشیم سوربیٹ جائے برومیلیٹڈ بیزیٹیبل آئل جائے میتھائل بینزین جائے میتھل بینجوئٹ جائے انڈو سلفان اتر جائے آپ کے خون میں ایسے خطرناک جہر اتر جائے فوسفوری کیسٹ اتر جائے آپ کے خون میں تو جوانی تو چلی جائے گی آپ کی نپن سکتا ہی آنے والی ہے اور جن کی جوانی چلی گئی اور نپن سکتا آگئی وہ نہ اپنے کام کے ہیں نہ پریوار کے کام کے ہیں نہ دیش کے کام کے ہیں مجھے کئی بار ایسا لگتا ہے کہ بھارت کو بھوش میں گلام بنانے کا کوئی بڑا شڑینتر اور بڑی ساجش اس پیپسی اور کوکاکولا کے مادیم سے تو نہیں ہو رہی ہے اس درشتی سے آپ کو اسکولوں میں جا کر کالیجوں میں جا کر ودیارتیوں کو سب سے زیادہ اس وشے پر سمجھانا ہے اور بتانا ہے آپ بولیں گے یہ ودیارتی مانیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں ایک چھوٹا سا میں آپ کو ٹرک بتاتا ہوں ایک منٹ میں ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے ویاکھیان دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے بچوں کے اسکول میں جائیے ودیارتیوں کے اسکول میں جائیے اور ان کے اسکول کا جو ٹائلٹ ہے وہ پیپسی کولا سے ان کے سامنے صاف کر کے دکھا دیجئے ایک منٹ میں ہی مان جاتے ہیں اور ایک منٹ میں کنونس ہو جاتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ سبھی اسکول کالیج میں ٹائلٹ تو ہوتے ہی ہیں سبھی اسکول کالج میں باثروم بھی ہوتے ہیں اور کتنے گنڈے ہوتے ہیں اس کا اندازہ تو آپ سبھی کو ہے کیونکہ اسکول کالج کے ٹوائلٹ اور باثروم کی صفائی اچھے سے نہیں ہو پاتی ان کو جب آپ پیپسی کو ایک سے ساس کر کے دکھا دیں گے ودیارتیوں کے سامنے سارے ودیارتی کان پکڑ لیں گے کہ اب تو اس کو چھویں گے نہیں اب تو اس کو پییں گے نہیں اور ودیارتی اگر کنونس ہو گئے نہیں پینے کے لیے تو ان کے ماتا پتہ نہیں پینے گے کیونکہ بچہ جو ہے نا باپ کا باپ ہوتا ہے ہاں ایک انگریجی کی کہاوت ہے child is the father of the man بہنے باپ کا باپ ہے بچہ اگر اس نے مان لیا کہ نہیں پینا تو ممی پپا کو تو وہ بالکل کہی دے گا کنونس کر لے گا کہ نہیں پینا اور ماتا پتہ چھوڑے بچے چھوڑے پریوار چھوڑے پڑوس چھوڑے اور سارے دیش اس کو چھوڑے اس ابھیان کو ہم لوگ کر کے سفلتہ کی ایک اونچائی تک لے جائے ساری دنیا دیکھے گی کہ بھارتواسیوں نے جیسے بھگایا east india company کو ویسے ہی بھگا دیا پیپسی اور کوکا کولا companyوں کو تو دوسرا کوئی آنکھ اٹھا کر ادھر نہیں دیکھے گا اور دوبارہ سے یہ دیش کسی گلامی کے دشکر میں نہیں فسے گا اور یہ جو پیپسی اور کوکا کولا کا بہشکار ہے آپ جان لیجئے میں نے اس کے بارے میں بہت ابھیاس کیا ہے ان دو companyوں کا بھارت سے ایک بھی امریکن company یہاں نہیں رکھے گی سب پیچھے پیچھے جانا شروع کریں